اَن يُحَسَّنَ إِسْمَهُ اس کا بحسین اس کا بہترین نام رکھے آج کہا جاتا ہے اے سے نام بتا دیجئے بی کی سریز میں نام بتا دیجئے اولاد کا نام رکھ رہے ہیں کہ سیمسنگ کی سریز چل لی اے سے ہو بی سے ہو جے سے اچھی مصیبت ہے نہیں نہیں ہمارے ہاں سارے نام اے سے ہیں یہ بھی رکھ لیجئے اگر ہم ابراہیم کو ابراہمن پڑھ لیں تو کیا مشکل ہے اس لیے کہ اے سے آنا چاہیے مثلا اگر ہم اس کو نیو سے نیو کہتے ہیں تو کیا مشکل ہے اس لیے کہ اے سے آنا چاہیے عجیب قرآن معصوم فرماتے ہیں اُس کا اچھا نام رکھے ذرا سوچ کے بتاؤ آلِ محمد سے اچھا نام کون ہے کائنات میں مجھے آپ سوچ کے بتائیں آلِ محمد یا گھر آنے سے بہتر کوئی نام کہیں ملے گا نہیں نہیں وہ آپ کہے تو صحیح ہیں لیکن یہ نام ہے ہمارے یہاں تو اچھا تو پھر جو نام نہیں ہے وہ بتاؤں آپ کو رکھیں گے آپ ایک سلوات پڑھیں محمد اور آلِ محمد حق ہے اولاد کا آپ بھی ہائے بھائے کہاں سے دیکھ رہے ہیں حق ہے کہ اچھا نام رکھئے اور اس حقیقت کو فرشِ عزا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا توجہ کیجئے کہ جب بات حرز کر رہا ہوں اس حقیقت کو فرشِ عزا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام ہم اچھے ناموں کے چکر میں برے نام انتخاب کر رہے ہیں امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام حضور سے کہے نا امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام امام حسین کی جتنی بیٹیاں سب کا نام اب اچھے نام کہاں سے لائیں اگر ہم نے اس طریقے پر عمل کیا ہوتا آج ہر گلی میں جب لوگ کسی کو پکارتے تو کیا کہاں کیا پکارتے صلوات بڑھے نا محمد اور عالمان اگر ہمارے ناموں سے دنیا الرجیک ہوتی تو کس سے کس سے ہوتی بھئی ہر گھر میں ایک نہیں دو نہیں جتنے حساب آلی یہ تو امام حسین نے بیان کر دیا ہمیں ذمہ داری ہے بیٹے کا حق ہے محسوس کرے ہیں خیر تو ذرا سی نعمت اگر دی اولاد کی صورت میں تو حق رکھا حق ہے آپ خود سوچئے جو معصوم نام رکھنے کی حد تک حق جانتے ہیں وہ تربیت میں کتنا حق جانے ہیں اب بات آ ہی گئی ہے اس میں نہیں تھا لیکن بات یہاں تک دو جملے عرض کر دوں تربیت میں کتنا حق جانے ہیں آج آپ دیکھئے کہیں جائیے اور آ کر کے محسوس آپ مرسل مرلیس پڑھتے ہیں اور اولاد جو ہیں یوں ہو گئی اور اب بیٹی ایسی ہو گئی کیا ہو گیا ہمیں سمجھتی نہیں ہے کیا نہیں کرتی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن آپ نے اسے سمجھا تھا یہی بچہ جو آج جوان ہو کر کہ آپ کو نہیں سمجھ رہا جب آپ جوان تھے اور یہ بچہ تھا تو آپ نے سمجھا تھا ہم سمجھا کہ اسے نہیں میں نے اسے بہترین کھلایا بہترین پلایا بہترین پہنایا گھومانے لے گئے کیا نہیں کیا میں نے اس کے لئے بچہ کہا جی بہترین تعلیم دی بہترین اسکول میں بہترین کالج میں بہترین انیورسٹی میں ڈونیشن دے کر کہ حرام حلال یہ وہ سمجھ نے کیا اس کے لئے یہی تو غلط کیا آپ نے یہی تو غلط کیا آپ نے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ تسبیت نہ بتا دیجئے پہلے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر پہ تھا کہاں تھا اپنے بچے کی تربیت میں احکام شرعیہ مسائل کو آپ نے کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں آپ نے اخلاق معصومین کو کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں معرفت امام کا درجہ کہاں تھا اب اس کے بعد خاموش اس سے یہاں خاموش ہی تو پھر آپ معاف دیجئے کہ جو بویا ہے اسے کاٹ لیے پریشان نہ ہوئیے ایسے ہی تو ہے جو بو دیا اور آنے کے بعد میں نے صاحب کچھ کیجئے گندم ہو جائے کیسے ہو جائے گا ہاتھ ہو گئی لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جوانوں کے لیے قرآن چھوڑ رہا ہے نہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے انجام نہیں دی بھگتیں گے تمہاری ذمہ داری یہ ہے چون کے والدین ہیں برن کالاو فاجرین چاہے برن کالاو فاجرین چاہے نیک ہو یا برے ہو قرآن ہے بعض جمہوں پر معصوم کی روایات ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہم ان سے نمٹ لیں گے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا کی وہ نعمت جس نے خود جاک کے تمہیں صلاح دیا وہ نعمت جس نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا خبردار اگر تم نے ان کے سامنے عوف بھی کیا فلا تقل اللہم عوف انہوں نے کیا کیا یہ ہم ان سے پوچھ لیں گے لیکن تم نہ کرنا ان کے سامنے عوف اس لیے کہ تم کروگے تم اپنے آپ کو برباد کروگے وہ تم کو جو برباد کر چکے اس کو چھوڑو تمہاری ذمہ داری یہ ہے اب سے اپنے آپ کو سنبھال لو